السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدم بیان کریں گے کہ تین کبیرہ گناہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کرمائے ہیں وہ تین کبیرہ گناہ کون سے ہیں نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بادفع اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عفو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا اونا فی حکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کبائر گناہ کون سے ہیں کبیرہ گناہ کون سے ہیں آپ نے یہ تین مرتبہ سوال کیا صحابہ نے کہا کہ ضرور آپ نے فرمایا سب سے پہلے علی شراق باللہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جیسے رب زلدلال نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اِنَّ شِرْكَ الْظُلْمِ نَعْزِيمِ کہ شرک جو ہے یہ ظلمِ عزیم ہے کبیرہ گناہ ہے یاد رکھیں کبیرہ گناہ جو ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے لیکن شرک ایسا ہے جو معاف نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قطن کسی بھی سورج شرک کو معاف نہیں کرتا لہذا جہے شرک عبادات میں ہو یا پھر اللہ کی ذات میں ہے یا صفات کے تقاظوں میں ہے کسی بھی لحاظ سے اگر انسان شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت شرک کو معاف بھی نہیں کرتا اور اسی طرح یہ کبیرہ گناہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اکثر مقامات میں جہاں پر اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے یا شرک سے منع کیا ہے وہاں پہ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا والدین سے برا سلوک کرنے سے منع کیا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا اکوک الوالدین والدین کی نافرمانی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کوئی والدین کو گالی گلوٹ کر رہا ہے کوئی برا بلا کہہ رہا ہے حالانکہ پیغمب علیہ السلام نے فرمایا جنت جو ہے آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر انسان والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے یاد رکھ لیں دنیا میں اگر آپ کسی اور کے ساتھ نراز ہیں تو تین دن کی آپ کے پاس لیمٹ ہے تین دن آپ نراز رہ سکتے ہیں والدین کے ساتھ اگر آپ ایک لمحے کے لیے نراز ہو جاتے ہیں آسمان سے رب بھی نراز ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے دنیا پہ والدین راضی ہیں تو آسمان پہ آپ کا رب بھی راضی ہیں اور دوسرا پیغمب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کا جو گستاق ہے وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گا اور اسی لحاظ سے ہمیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے والدین کی ہمیشہ خدمت کرنی چاہیے نبی علیہ السلام نے والدین کی خدمت کو جہاد کے برابر قرار دیا صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا کیا آپ کے والدین ہے کہا جی آپ نے کہا جاؤ والدین کی خدمت کرو یہ ان کی خدمت کرنا جہاد ہے اس وجہ سے والدین وقت کی انسان کے لئے ولی ہیں یاد رکھ لیں جس وقت آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کے لئے دعائیں کر رہے ہیں کوئی بھی بندہ آپ کے لئے دعا نہیں کر رہا افصر مطلب ہی ہوتے ہیں لیکن جس وقت آپ کے والدین زدہ ہیں آپ گھر سے نکلتے ہیں جب تک واپس نہیں آتے آپ کے والدین آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور جس وقت آپ کے والدین دنیا سے الویدا ہو جائیں سمجھ لیں کہ اب آپ کے لئے دعاوں کے دروازے پیچھے سے بند ہو چکے ہیں اس وجہ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے قرآن کہتا ہے کہ والدین کو قف تک نہیں کہنا چاہیے اور اسی طرح اگر والدین نراز ہو جائیں گے آسمان پہ رب بھی نراز ہو جائے گا اور تیسرا قبیرہ گناہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہو کر آپ کے رزق کو کم کرے گی بلکہ جس وقت دنیا پہ انسان آتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے آنے سے پہنے ہی اس کا سارا رزق لکھ دیا جائے ہوتا ہے اس وجہ سے انسان کو ہمیشہ اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے اولاد جو ہے اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اگر وہ اچھے عامال کرتی ہے نماز پڑھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو والدین کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے اچھے عامال کا اس کو عجر ملتا ہے اس وجہ سے یہ تین قبیرہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اور اسی طرح اولاد کو قتل کرنا ہمیں اسے بچنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا انل ملاو مبین ببین